جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا فہیم تنسا علیم تنسا معیم تنسا حکیم تنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا فہیم تنسا علیم تنسا معیم تنسا حکیم تنسا ہزار دھوڑا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا ہزار دھوڑا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا حسین تنسا امین تنسا جمیل تنسا وسیم تنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا قسم خدا کی کوئی نہ آیا دیار لوحوں قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا عظیب تنسا مجیب تنسا خطیب تنسا قلیم تنسا عظیب تنسا مجیب تنسا خطیب تنسا قلیم تنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں عمیق تنسا شفیق تنسا شفیق تنسا کریم تنسا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تنسا فہیم تنسا علیم تنسا نعیم تنسا حکیم تنسا نعیم تنسا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صدق اللہ العظیم الحمدللہ ہم اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گزشت سالوں کی طرح اس سال بھی ہمیں اس نہائیت ہی مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے اور ایک نہائیت ہی مبارک نسبت سے اس وقت ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہے جو ختم قرآن کریم کی مجلس ہے ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور ختم قرآن کریم کرنا پورے تیس بار قرآن کریم ترابی میں پڑھانا اس کا سننا یاد رکھیں محض اللہ پاک کی توفیق سے ہی ممکن ہے اور آپ حضرات الحمدللہ خوش قسمت ہے مبارک بات کے قابل ہے کہ آپ نے کلام الہی ستائیس راتوں میں مکمل طور پر سنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ پاک ہی کی ایک توفیق اور نعمت ہے کہ نہ صرف یہ کہ ستائیس راتوں میں آپ سب حضرات نے قرآن کریم ترابی میں سنا بلکہ قرآن کریم کا خلاصہ قرآن کریم کی تفسیر سننے کی بھی آپ حضرات کو اللہ پاک نے توفیق احتاف فرمائے اس پر بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں یہ قرآن کریم وہ مبارک کتاب ہے جو ظلمت گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے انسان کو ہدایت نور اور روشنی کی طرف لے کر آتی ہیں اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھے دل کا برتن سیدھا رکھے تو یاد رکھیں جہاں پر قرآن کریم پڑا جاتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ کلامِ الٰہی ہے اور جو اس قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لے اپنا تعلق مضبوط کر لے اللہ پاک اسے بھی عزتوں سے نوازتے ہیں بلکہ جیسے میں عرص کرتا ہوں آپ حضرات بیانات میں سنتے ہیں کہ ایک بے جان چیز کی نسبت بھی جب اس کلامِ الٰہی کی طرف ہو جاتی ہے اس کا تعلق اس کلامِ الٰہی سے جڑ جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی عزتوں سے نوازتے ہیں آپ اس قرآن کریم کے گتے کی مثال لے لیں قرآن کریم کے جو صفحات ہیں جس پر قرآن کریم کے الفاظ اور نقوش ہے وہ تو قرآن کریم ہے اس کا حصہ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں اس قرآن کریم پر ایک جلد ہوتی ہے گتہ ہوتا ہے بلکہ بعض مرتبہ اس پر ایک غلاف بھی لگا دیا جاتا ہے ہم غلاف لگاتے ہیں تو جو گتہ غلاف اس قرآن کریم کا حصہ بن جاتا ہے اس گتے کا حکم بھی قرآن کریم کا ہوتا ہے اب یہ گتہ قرآن کریم کی چھپائی سے پہلے ایک عام گتہ تھا ایک عام کاغس تھا اس کو قرآن کریم کا حصہ بننے سے پہلے کوئی بھی شخص ہاتھ میں لیتا زمین پہ رکھتا یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا وہاں پھیک دیا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن جب اس گتے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا جل بندی ہوئی ایک تو یہ کسی عام کتاب کا حصہ بنے ایک وہ مبارک گتہ ہے جو قرآن کا حصہ بنے اس کے ساتھ جل بندی ہو جائے پریس میں مشینوں میں اس کی سلائی ہوتی ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ لگایا جاتا ہے اب اس کو کوئی تلاوت نہیں کرتا وہ ایک حفاظت کیلئے گتہ ہے لیکن کیا اس کو بے حضور ہاتھ لگانا جائز ہے جائز نہیں ہے لا يمسوه الا المطہارون اس کا بھی وہی عدب اور احترام ہوگا جو قرآن کریم کا ہے اس گتے کو یہ نسبت کیوں حاصل ہوئی اس لیے کہ یہ کلام الہی کے ساتھ چڑ گیا اسی طرح ایک عام پتھر ہے وہ راستے میں پڑا ہے یا کسی اور دیوار کا حصہ ہے تو اس کا کوئی عدب احترام تو نہیں ہے خاص لیکن جو پتھر مسجد کا حصہ بن جائے مسجد کے فرش میں لگ جائے بیت اللہ کے فرش میں لگ جائے مسلمان اس پر سجدہ کرتے ہیں اس کا عدب اور احترام اس پر جوتوں سمیت نہیں آنا وہاں دھوکنا نہیں ہے وہاں گندگی نہیں پھیکنی اس کو صاف سترہ رکھنا ہے تو اس پتھر کو پہلے جو عام حیثیت رکھتا تھا اس کو یہ حیثیت کیوں مل گئی کہ اب اس کا احترام ہے اس کو صاف سترہ رکھنا ہے اس کو نجس نہیں کرنا یہ اللہ کے گھر کا حصہ بن گیا اس پر جوتوں سمیت نہیں آنا تو جب ایک بیجان چیز کوئی جمادات میں سے ہے ایک عام چیز ہے وہ اگر اللہ کے گھر کا حصہ بنے وہ کلامِ الہی کا حصہ بنے اللہ پاک اس کو بھی عزتوں سے نوازتے اس کا حکم بدل جاتا ہے تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر وہ انسان حفظِ قرآنِ کریم کر لے تیس پارے قرآنِ کریم اپنے سینے میں محفوظ کر لے اور اس کلامِ الہی کو سنانے والا بن جائے اور کوئی مسلمان اس کلامِ الہی کو سننے والے بن جائے اس کلامِ الہی سے اپنا تعلق جوڑ لے اللہ پاک کتنی عزتوں سے نوازیں گے اس کی زندہ مثال ہم ترابی میں دیکھتے ہیں کہ ترابی ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ پاک کا کتنا فضل ہے ہم اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے پہلے زمانے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے اور آپ میں جو بزرگ ساتھی ہیں وہ بھی اس چیز کی گوائی دیں گے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حافظ بہت ہی نایاب تھے بہت کم اور شہر میں تو پھر بھی ہو گاؤں دیہات میں تو جیسے سننے میں آتا ہے کہیں اور سے حافظ بھلانا پڑتا تھا باقیدہ اس کی خدمات حاصل کرتے تھے کہ بھئی آپ آئیں اور آپ دس پندرہ دن میں بیس پچیس دن ستائیس دن میں آ کے ہمیں ترابی پڑھائیں تاکہ ہمارا قرآن کریم مکمل ہو باقیدہ حافظ قرآن لائے جاتا تھا ڈھونڈا جاتا تھا حافظ قرآن نہیں ملتے تھے بہت کم اور آپ اس چند عرصے میں دیکھ لیں ماضی قریب سے تو آپ کو ہر گھر میں ایک حافظ نہیں کئی حافظ ملیں گے دو دو تین تین چار چار بھائی سب ماشاءاللہ حافظ اور صرف مسجد میں پہلے ترابی ہوتی تھی وہی مسلح پہ ترابی چل لئیے اب ایک مسجد میں تین جگہ چار جگہ اب جتنی منزلیں ہیں صرف مسجد میں نہیں بیلڈنگ ہے تو بیلڈنگ کی پارکنگ میں ہو رہی ہے چھت پہ ہو رہی ہے ہر گھر میں ہو رہی ہے ہال ہے کوئی کھلی جگہ میدان ہے ہر جگہ سے قرآن کریم کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ پاک کا کتنا فضل ہے ہم اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قرآن کریم سے جو اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اب اس کی زندہ مثال ترابی میں دیکھ لیں بچہ حافظ قرآن ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے کیوں بچے کو آگے کیا پیچھے ان کے والد بھی موجود ہیں پیچھے سفیدریش حضرک بھی موجود ہیں بڑی عمر کے حضرات بھی ہے لیکن آگے کیا کس کو اس پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کے بچے کو آگے کیا وہ آگے ہیں حضرک پیچھے ہیں کیوں اس بچے کو یہ عزت اس قرآن کریم کی برکت سے ملی اس کے سینے میں تیس پارے قرآن کریم محفوظ ہیں تو اس قرآن کریم سے اپنے آپ اس قرآن کریم سے عشق پیدا کریں صحابہ سچے عاشق قرآن تھے ایک غزوے میں آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا کہ دو صحابہ کی پہرے داری لگی کہ بھئی رات کو جاک کر پہرہ دینا ہے دشمن حملہ نہیں کر لیں تو ایک دونوں حضرات نے باری مقرر کی بھئی آپ پہرہ دیں میں آرام کر لوں گا پھر میں جاک جاؤں گا اور میں پہرہ دے دوں گا آپ آرام کر لیں تو ایک ساتھی سو گئے دوسرے پہرے کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن سوچا کہ یہ وقت کیوں ضائع کرلو اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کرلو تو دو رکعت کی نیت بان لے اور قرآن کریم کی تلاوت صحابہ کو قرآن کی تلاوت میں لذت آتی تھی آج ہماری وہ کیفیت کیوں نہیں ہے ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن وہ لذت اس لئے میں نے شروع میں عرص کی دل کے برطن کو صاف کر لیں بارا کے در لطافت تبعش خلاف نیزد در باغ لال روید در شور بھوم و خس بارش تو ہر جگہ برابر برستی ہے لیکن جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں پھل پھول باغ اگ جاتے ہیں اس پانی سے جو زمین شور ہوتی ہے خراب ہوتی ہے وہاں کانٹے جھاڑیاں اگ جاتی ہے یہ دل کی زمینوں میں بھی فرق ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمتِ آسوان سے برس رہی ہے لیکن جس نے اپنا دل صاف سترہ رکھا دل کا برطن صحیح رکھا وہ انوارات اس میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے اگر دل کے برطن کو اوندھا کر دیا یا خدا نہ خواستہ گناہوں سے آلودہ کر دیا تو پھر وہاں جھاڑیاں کانٹے اگتے ہیں تو صحابی نے جو نماز کی نیت باندھی دشمن نے دیکھا کہ بھئی سامنے یہ تو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے تیر برسا ہے اور ان کو آ کر تیر لگے لیکن تلاوت میں ایسا ایک لطف آ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے نماز توڑنی مناسب نہیں سمجھی جسم سے خون بہنے لگا لیکن یہاں تک کہ جب ان کو نقاحت محسوس ہوئی کہ کمزوری ہوگی اور ساتھی کو آپ جگانا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ دشمن موقع سے فائدہ اٹھائے تو اپنے ساتھی کو جگائے اور کیفیت بتائیں کہ میں انہیت نہیں توڑنا چاہتا تھا مجھے تلاوت میں ایسا ایک لطف آ رہا تھا لیکن اب خطرہ ہے کہ دشمن حملہ نہیں کر دے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھائے ورطبہ ان کو تیر لگ گیا جسم میں کمر میں اور جب جسم میں بعض دفعے تیر اندر ہو جاتا ہے آدھا اندر آدھا بائر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنی تکلیف ہو سکتی ہے نکالنا مشکل ہو گیا تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرتا ہوں میں نماز کی نیت بانتا ہوں اس وقت اس دوران تم یہ تیر نکال لو نماز کی نیت بان دی اور پھر ساتھیوں نے تیر نکالا ان کو پتہ بھی نہیں چلا یہ کیفیت کیوں ان کی نماز ہماری نمازوں جیسے نہیں تھی جب وہ نیت اللہ اکبر کہتے پھر وہ کسی اور دنیا میں ہوتے تھے ایسے عاشق قرآن تھے حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ ماضی قریب میں گزریں آپ میں سے بھی شاید بعض بزرگوں نے زیارت کی اور نابینہ تھے لیکن عاشق قرآن تھے یہاں دارلوم نانا کوڑا میں بھی حضرت تشریف رکھتے تھے اور لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس میں اگر کوئی بھی آتا عادت تھی کہ اس سے کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا قرآن سناو ہر ایک سے کہتے تھے یہاں تک کے لئے ایک مرتبہ ایک ڈی سی آ گیا ڈپٹی کمیشنر ملاقات کیلئے آئے اس کو بھی کہا قرآن کریم سناو کہا چلو سورہ اخلاص ہی سنا دو ان کو بھی سنانی پڑ گئی کسی کو نہیں چھوڑتے تھے تو ہمارے حضرت کو نے لکھا کہ حضرت جب مدینہ منورہ میں تھے جس زمانے میں جب تواف فرماتے تھے تو دوران تواف مستقل تلاوت قرآن کریم اور ان کے ساتھ آٹھ دس بارہ حافظ ہوتے تھے ارد گرد تواف کر رہے ہیں حضرت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ حافظ سن رہے ہیں اور قرآن کیسا یاد تھا کہ جیسے بسم اللہ یاد ہوتی ہے حضرگوں نے ہمارے واقعہ لکھا ایک مرتبہ ایک عالمہ ہے حافظہ ہے کہ حضرت ان سے پوچھا بھئی قرآن یاد ہے ان کا الحمدللہ یاد ہے لیکن بعض مرتبے جو قرآن کی آیت کا آخری لفظ ہوتا ہے اس میں اشتبا لگ جاتا ہے یعلمون ہے یتعلمون ہے رحیم ہے عظیم ہے جیسے ہوتا ہے نا آخری حرف ہوتا ہے اس میں جو ہے مجھے اشتباہ لگ جاتا ہے حضرت نے فرمائے اچھا قرآن کا جو آیت کا آخری لفظ ہے تمہیں اس میں اشتباہ لگتا ہے جو متشابہ لفظ ہے یہ الفاظ اصل میں متشابہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں فرمائے مجھ سے سنو حضرت قاریفت امام امت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس طرح متشابہ الفاظ تھے وہ سنانے شروع کیے سنانے شروع کیے جتنے قرآن کریم میں آخری آیتوں کی آخری الفاظ تھے سب سنا دئیے اسی مجلس میں انہی کے شاگرد حضرت قاریفت رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ پانی پت کے رہنے والے پاکستان حجرت کر کے تشریف لائے تو استانز العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ جو خیر المدارس کے بانی تھے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے عجل خلافہ میں اور محدث اعظم تھے انہوں نے حضرت قاری صاحب کو بھلا لیا خیر المدارس آپ تشریف لائے تو جب پاکستان آئے اس وقت سے خیر المدارس سے وابستہ ہوئے اور انتقال بھی خیر المدارس میں قبر بھی خیر المدارس میں ہم حاضر ہوئے ہیں پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت کی اور جو طالب علم ان سے قرآن کریم یاد کرتا وہ کبھی نہیں بھولتا وہ خود فرماتے ہیں ایسی عادت تھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہر وقت زبان پر تلاوت قرآن تو فرماتے ہیں کہ ایسا یہ تلاوت قرآن زبان پر ایسا جاری ہو چکا ہے کہ اب بیت الخلا میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو تو فرما ہے کہ بیت الخلا میں چونکہ حدب کے خلاف ہے تو میں زبان کو روک نہیں سکتا تو میں کیا کرتا ہوں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں کیونکہ زبان پر تلاوت قرآن کریم جاری ہو چکا ہے آج ہم اور آپ دیکھ لیں ہر ساتھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے اور کتنا تعلق ہے آج بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینے گزر گئے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوئے تو اس کا معمول بنائے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک کو پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو تعداد میں تو کم ہو لیکن اس کو پابندی سے کیا جائے اب چلے بھئی رمضان آگے ہم نے روزانہ دس دس پارے پڑ لیے لیکن جیسا ہی رمضان ختم ہوا تو مہینوں تک قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا علمان نے لکھا بزرگوں نے یہ قرآن کریم کی بے اکرامی ہے جیسے گھر میں ایک مہمان ہو مہمان آئے اور ہم اس سے چشم پوشی کر لے اس کا اکرام نہیں کریں تو کتنی ایک بے مروتی ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مہمان ہے جو ہماری طرف آیا ہے اب اگر ہم اس سے عراض کریں تلاوت نہیں کریں نہ اس کا متعلقہ کریں نہ حکامات پر عمل کریں تو یاد رکھیں یہ قرآن کریم کی بے اکرامی میں شمار ہوگا تو بس عرص کرنے کا مقصد یہ ہے ایک نہائیت ہی مبارک موقع ہے قرآن کریم کا ختم ہوا ہے اور جیسے میں نے عرص کیا کہ صرف قرآن کریم آپ حضرات نے نہیں بلکہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی سنا آخری درخواست یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں الحمدللہ تمام ساتھیوں نے خوب دل لگا کر مسجد میں عمال میں جڑے قرآن کریم کا خلاصہ سنا دوسرے ہمارے مختصر دروس ہوتے ہیں حدیث کا مسائل کا تو یہ دروس پورے سال چلتے ہیں تو پورے سال تفصیل کے ساتھ بلکہ اور دن اس کے تیہ ہیں تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ مسجد سے قرآن کریم سے ان دروس سے ان دین کے حلقوں سے رمضان کے بعد بھی پورے سال اپنا تعلق رکھیں اپنے آپ کو جوڑیں یعنی کہ ملاقات اگلے رمضان میں ہو بلکہ رمضان کے بعد بھی جب یہ سلسلے ہو اس سلسلوں میں جڑیں قرآن کریم کی تلاوت کا رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح معمول بنائیں جس طرح رمضان المبارک میں معمول تھا اللہ پاک مجیبی وراب سب حضرات کو سیع مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعاتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا قیر قلقه محمد وآلی واسحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم آنس وحشتنا في قبورنا اللہم آرحمنا بالقرآن العزیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین اللہ جو قرآن کریم پڑا گیا سنا گیا ترابی میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اس ختم قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجہ میں قبول فرما اس قرآن کریم کے ختم کو حافظ صاحبان کے لئے اور ان کے والدین کے لئے ہم سب کے لئے ہمارے والدین کے لئے ہمارے اساتذہ کے لئے ہمارے مشایخ کے لئے ہمارے بزرگوں کے لئے سب حاضرین کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کی ہمارے والدین کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے جو وبائی صورت حال ہم پر مسلط ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے ایک ایک مسلمان مرد عورت بوڑے بچے سب کی حفاظت فرما دے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مبتلہ ہو چکا ہے اللہ اس سے صحیحہ کاملہ عجلہ عطا فرما دے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے دشمنوں سے حاسدین سے باغذین سے مفسدین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ جادو سے سہر سے آسیب سے نظر بچ سے اثرات بچ سے اللہ نظر بچ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہم سب کی جان مال ایمان صحت عزت عبرو کی حفاظت فرما دے رمضان المبارک کے جو چند لمحات باقی ہے صحیح معنو میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحیح دے کاملہ عجلہ عطا فرما دے ہمارے مدرسے کے ایک ساتھی اور استاز مولی عبرار کے والد صاحب بیمار ہیں آئی سیو میں ہیں دعا فرما ہے اللہ پاک ان کو صحیح دے کاملہ عجلہ عطا فرما دے ہماری اس مسجد کو مدرسے کو یہاں چلنے والی تمام ترتیبوں کو سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجہ میں قبول فرما دے مسجد مدرسے کی اس کے تمام شعبوں کی اے اللہ انتہائی درجہ میں حفاظت فرما دے مسجد مدرسے خانقہ میں تمام شعبوں میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے جتنے محبت رکھنے والے ہیں تعلق رکھنے والے ہیں مخلص ہیں محب ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وسل اللہ وسلم على نبینا محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمت کے رحمت